سینیٹر نومان صاحب حکومت اس وقت یہ کہہ رہی ہے سینیٹر افنان یہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ حکومت کا معاہدہ تھا جسے ہمیں اون کرنا پڑا اور اس باعث یہ بجٹ دینا پڑا ہے چھے مہینے میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بجٹ ایمپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکے گا یہ ایمیجنری بجٹ ہے سر واقعی آپ ایسے معاملات کر گئے ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ہم تو پہلے سمجھتے تھے کہ یہ حکومت جو ہے ہیم ایلین کی اور پیپلز پارٹی کی دونوں باقیوں کو تو چھوڑے یہ ان کے لیڈریسپ ٹاپ کے چور ہیں چوری کرتے ہیں چوری کیے کرپشن کیے پیسہ سارا باہر بجوا ہے اب وہ تو ہم سمجھتے تھے اب ایک اور چیز آج اس بجٹ کے بعد نظر آئی کہ بڑے ٹاپ کی ہیں نالائک اور ناہل لوگ ہیں ان کو بجٹ بنانا اور فیوچر پاکستان کا فیوچر دیکھنا وہی سمجھ نہیں آیا یہ بجٹ تو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے بس بیٹھے رہے ایسی کہ کوئی لکھ دیا اور بنا دیا اور کچھ بھی اسکندر نہیں ہے مثلا میں آپ کو بتاؤں ابھی آپ جیسے ڈاکٹر سلمان کہہ رہے تھے کہ ایسپینڈیچر کو ایسپینڈیچر کو کم کریں مجھے یہ بات بتائیں کچھ ہفتہ پہلے پرائیم منسٹر گیا ہے ابراڈ ستر لوگوں کو لے کر یہ ستر لوگوں کیا ضرورت تھی اتنے لوگوں کو جانے یہ ایسپینڈیچر کم کر رہے ہیں ان کے خرچے ایسپینڈیچر ویسی ہیں میکموں کے منسٹریز کے خرچے ویسی ہیں مجھے رضاق داؤ صاحب کی بات یاد آتی کہ ایک دن میں اسے بیٹھے ہیں بات کر رہے تھے میں نے کہا کہتے ہیں میں نے کتنے لوگ ہیں آپ کے منسٹری میں کہتے ہیں چھے سو میں نے چھے سو چھے سو کیا کرتے ہیں کہتے ہیں مجھے خود سمجھ نہیں آتا ہے چھے سو کیا کرتے ہیں تو یہ ایسپینڈیچر ادھر چیزوں کو کم کرنے چاہیے کچھ نہیں ہو گیا اس بجٹ میں یہ نظر نہیں آیا جو سب سے زیادہ مجھے فکر مند بات یہ ہے جو پشتے تیس چاریس سالوں چلتے آئے کہ اتنا ڈیٹ آپ کا بھرگی ہے سیونٹی پسنٹ اف یہ جی ڈی پیز ڈیٹ کرز آپ لے رہے ہیں اور کرز لینے پر آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ میں نے اور کرز کیا آپ نے یہ نہیں کیا کہ میں اپنے خرچے کم کروں اور میں ایسے سیکٹرز میں کروں جہاں فردر گروت آئے گروت آپ دیکھ لیں بجٹ انناؤنس کیا یہ تو بجٹ انن ایسا انناؤنس کیا ہے کہ اس نے داکومنٹیشن سیکٹر کو ہی ختم کر دیا ریٹیل سیکٹر کی داکومنٹیشن قتم کر کر فلیٹ ریٹ لگا دیا اوپر سے آپ نے مسال میں دیتا ہوں ٹوبیکو کی سگرٹ کی سگرٹ میں آن شباز شریف نے خود کہا کہ ساٹھ پرسنٹ داکومنٹیٹ ہے تو چاریس پرسنٹ انڈاکومنٹیٹ چوری ورے لوگ ہیں آپ نے جب وہ ساٹھ پرسنٹ جو اماندار لوگ ہیں جو اپنا سائی ٹیکس دے رہے ہیں سگرٹ میں انفریکشن اس کے اوپر تو آپ نے ٹین پرسنٹ سوپر ٹیکس لگا دیا اور چار پرسنٹ ایک اور لگایا لیکن جو چور ہیں ان کو تو آپ نے انکراج کیا آپ نے انفریکشن داکومنٹیٹ سیکٹر کو انکراج کیا کہ وہ بھی انڈاکومنٹیٹ میں آنا شروع کر دے دیا کیا بجٹ تھا یہ تو گروت اورینٹیٹ بجٹ ہی نہیں ہے میں آپ کو اشور کر سکتا ہوں کہ اس سال اگر یہ دو پرسنٹ بھی گروت کر دے تو بڑا کارنام ہوگا بڑی بات کہ اس سال ارنٹیٹ بجٹ نہیں ہے لیکن سر آپ ابھی ان کی ناہلی کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کوئی بجٹ ہی نہیں بنا سکے کسی ڈھنگ کا بجٹ نہیں ہے مگر آپ تو خود اپنے ایک انٹرویو میں یہ کہہ چکے ہیں کہ میجر جو کام ہیں یا میجر ٹاسک ہیں یا میجر ایشوز ہوتے ہیں وہ تو کئی اور حل ہوتے ہیں ان کے لئے لیدہ سے ڈسک بنے ہوتے ہیں اور معاملات وہاں ہنڈل ہوتے ہیں کیا وہاں سے انہیں کوئی لائن نہیں دی گئی ان کو بتایا نہیں گیا کہ کس طرح کا بجٹ بننا چاہیے کون سا بجٹ ڈیلیور کر سکے گا معیشت کو دیکھیں نا سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا درہ کہ مجھے آپ ایک منٹ دیں میں آپ کو سمجھاؤں اس لئے کیا آپ کو پتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سرمار شاہ صاحب بیٹھے ہیں سینٹری رفان صاحب بھی ہیں جو چھوٹی سی کمپنی بھی ہوتے ہیں اکاونٹرڈ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا سی اے فو کون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیکٹری فائننس سیکٹری فائننس نے تو زندگی میں کبھی فائننس ہینڈل ہی نہیں کیا ہوتا ہے وہ ڈی ایم جی آفٹر ہوتا ہے ڈیبٹ کریٹر پر سمجھتا نہیں ہے اس کو تو ٹی اینڈری بھی بناو وہ بھی سمجھ نہیں آتی اس کو اگر سیکٹری فائننس نے ایسے بجٹ بنانے شروع کر دیا تو یہ کیا بجٹ بنے گا اچھا اب وہ جو چیزیں نہیں بیدر سیکٹری انرجی ہو وہ بھی انرجی بھی نہیں سکتا سیکٹری ہے تو وہ بیروکرسی اوور دی ایرز لاسٹ ترٹی فارٹی ایرز میں رینٹین سکسٹیز اور سیمٹی میں بیروکرسی بڑی تکڑی ہوتی تھی اب وہ بلکہ ختم ہو کر رہ گی اب پیش ادارے کون سے رہ گے دو ادارے رہے ایک راہ ملٹری جو پھر بھی بھی ٹھیک چلتا رہا اور دوسرا رہا ہے پرائیوٹ سیکٹر ملٹری کی جو میں کہتا ہوں ملٹری پر فورس ہے تو انٹرمین انٹو منسٹریز انہیں بجبورہ میں انٹرفیر کرنا سنو اور کچھ اس کو راستہ دکھانا شروع کر دیا میں بالکل اس بات پر قائم ہوں کہ پچھتے کچھ سالوں کے اندر ملٹری کی منسٹریز میں انوارمنٹ رہی ہے اور اس لیے کہ بیروکرسی نیلائک ہو گئی اور میں آپ کہہ ملٹری کے آپ کہتے ہیں کیوں انٹرفیر کیوں نہیں ملٹری انٹرفیر کرتی کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر یا کسی اور پرائیوٹ ادار میں کیونکہ وہ بہت اچھا پر فورم کر رہے ہیں وہ پروفیشنلزم میں ہیں انہیں جو دنیا کے جو لیٹس ٹیکنیلوجی ہے یا ایڈمیسٹریشن یا گورننس کا سسٹم اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے لیکن ہماری گورنمنٹ میں بیروکرسی ختم ہو کر آئے گی ملٹری انٹرمین کرتی ہے ملٹری حرجہ کرتی ہے فائننس بجٹ کے اندر میرا نہیں خیال ہے کہ ملٹری میں بھی کوئی اتنا سمجھدار آدمی کو جو فائننس بجٹ کو سمجھا ہے اگر آپ اس بیروکری سے بیروکرسی سے اور اس ملٹری سے سمجھتے ہیں کہ فائننس بجٹ بنے گا ایٹویلٹی ہوپلس بجٹ یہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے آئی ایم ایف جتنی چیزیں بھی کہتی ہے وہ اس کے اندر نائنٹی پسنٹ ٹھیک ہوتی ہے اس بجٹ کے اندر سینیٹر صاحب اس گفتگو کو آگے لے کے جلتے ویسے آپ نے خود اس گفتگو میں ایک سوال اٹھا دیا ہے کہ پہلے یہ پورا نظام نکمے پان کی طرف گیا ہے یا پہلے انٹرفیرنس اس کے اندر شروع ہوئی ہے کیا ہمارا سیاستدان واقعی نہیں سمجھتا اس میں اس عوام کو کیسے ڈیلیور کرنا ہے سینیٹر افنان صاحب جو سوالات اٹھا رہے ہیں سینیٹر نومان وزیر پولٹکس آپ سب کا ایک اٹھا گراؤنڈ ہے یہ مختلف نہیں ہے یہ الہدہ بات ہے کہ آپ لوگوں کو سپورٹ کہیں اور سے درکار رہتی ہے یہ آپ کی تحادی حکومت روز شوق دے رہی ہے ایک فیصلہ کرتے ہیں اور واپس لے لیتے ہیں واقعی ڈیلیوریبل نہیں رہ گئی ہیں ہمارے ہاں کی گورنمنٹس اس قابل نہیں ہے کہ ایسا بجٹ دے سکیں جو عوام کو ڈیلیور کرے کیونکہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ دس فیصد سوپر ٹیکس تو آخر تو کنزیومر پر ہی بو جانا ہے پروڈیوسر نے تو نہیں دینا کنزیومر کو دینا پڑے گا نہیں دیکھیں کیسے یہ کہتے ہیں آپ ان کی انکم کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں جو لارج کورپرٹس ہیں تو وہ جو کمائیں گی اس کے اوپر کہتے ہیں ٹیکس ہوگا ایڈیشنل تو یہ جو ہے یہ اس کو جو ہے یہ اچھی چیز ہے اس کو بری چیز تو نہیں ہے جہاں تک جو ہے وہ بات ہے یہ سیکٹر کی دنیا میں جو ہے وہ سگریٹس بہت مہنگی ہیں پاکستان بہت سستی ہے آج بھی حالانکہ یہ ایک طرح کی آیاشی ہے تو اس کو پر ٹیکس لگانے میں میرا نہیں خیال ہے کہتے ہیں کہ وہ برائی ہے اور بہت سارے ایسے سیکٹرز ہیں جو کہ جن کو پر نہیں بھی لگا سینیٹر نوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ گروتھ اور انٹیٹ بجرد ہی نہیں ہے آپ ٹو پرسنٹ بھی گروتھ نہیں اس میں سے نکال سکیں گے دیکھیں میں مطلب اب میں کیا میں اب چھے پرسنٹ سکس پوائنٹ ون پرسنٹ جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھا دوہزار اٹھارہ میں دوہزار انیس میں ون پرسنٹ ہوا کوویٹ سے پہلے اور پھر کوویٹ کے بعد مائنس پوائنٹ زیرو فائیو ہو گیا تو مطلب اس سے اگلے سال جو ہے وہ انٹین پرسنٹ کیا اور اگر آپ چار سال کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ نکالے نا ٹوٹل جو آپ کیا کہتے ہیں ڈالر ٹرمز میں ہے تو ان کو ری بیسنگ کے بعد ساڑھے تین سو بلین ڈالر کام نے دیا تھا جو تین سو سنتالیس بلین ڈالر کا یہ چھوڑ کے گئے ہیں تو اب یہ تین بلین ڈالر جی ڈی پی چار سال میں کم کر کے گئے ہیں تو یہ اس کے بعد اگر ہمیں آگے بھاشن دیں گے کہ جی یہ اس طرح ہونا چاہیے تھا اس طرح ہونا چاہیے تھا بھئی آپ اپنے پونے چار سال میں آپ کر لیتے کام آپ کس نے کہا تھا کہ نہ کرے اور یہ دیکھیں میں اس بات کا فهم بلیور ہوں کہ جس کا جو کام ہوتا ہے اسی کو کرنا چاہیے آپ ان چیزوں کے اندر ملٹری کو نہ ڈالے جن ان کا کام نہیں ہے ان کا کام نہیں ہے بجٹ بنانا زبردستی ان سے بجٹ بنوانا ہی کیا ضرورت ہے جو جنگیں لڑتے ہیں انہیں بجٹ بنانا تو نہیں آتا نا تو آپ ان کو ہر جگہ کے اندر اس کو مطلب ایک طرح سے پارٹی پولیسی لگ رہی ہے ان کی یہ چاہتے ہیں کہ جی ان کو انوالف کیا جائے زیادہ زیادہ سیسٹم کام نہیں کر پا رہا ہے وہ سیکریٹری فائننس کی جب بات کرتے ہیں یا وہ کہہ رہے ان کا اپینین ہے اور اب ہمارا جو بیراکرسی کا سیٹ اپ ہے پورا دیکھیں سیکریٹری فائننس جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہوتی کہ بہت بڑے پڑے لکھے لوگ بھی سیکریٹری فائننس رہ چکے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا اور یہ خودی یہ معاملات جو ہیں یہ یہ کچھ تجاویز دیز ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں اخراجات کم کریں یہ ان کے پرائیم منسٹر ہاؤس کے اخراجات ہر سال بڑھتے گئے وزیر آدم جو عبران خان تھا فورمر پرائیم منسٹر وہ ہیلیکاپٹر پر اپنے گھر سے بنی گالا بنی گالا سے پرائیم منسٹر ہاؤس جاتا روزانہ تو یہ باتیں جو ہے یہ اخراجات کم کرنے والی اس وقت لگانی چاہیتی تھی نا کہہ جاتا ہے کہ جی ہم گورنر آخر جس کے اندرکی نہیں لیکن ہم نے اس طرح کی بات تو نہیں کی نا ہم یہ تو نہیں کہتے نا یہ تو منافقت ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہے بھئی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اخراجات بالکل کم کرنے چاہیے ہیں اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن اخراجات جو ہے نا وہ بہار کی ٹرپ سے اخراجات کم نہیں ہوتے اگر یہ کوئی اس طرح کی خام خیالی میں رہتا ہے تو رہنے تھے بھئی آپ نے لوگوں سے تعلق رکھنا ہے آپ نے ابھی ہمیں چین سے آج دو اشارہ تین بلن ڈالر ملے ہمیں اور پاکی ممالک سے اپنے تعلقات بھال کرنے ہم نے ان سے ٹریڈ کرنے ہم اپنے اپنے ککون میں بند ہو جائے اور ہم کہیں دو ہزار پوائنٹ جب آپ نے یہ فیسٹلی آناؤنس کیے تو دو ہزار پوائنٹ سٹاک ایکسچینج بھی گرا یہ سیٹ بیک ہے ریکاوری پلان ہے یہ اب آپ جب مجھے بتا رہے ہیں کہ چائنا سے بھی ملا ہے اور ادھر آپ نے یہ اناؤنسمنٹس کیے ہیں یہ سٹیبلائز ہو جائیں کی چیزیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب دو ہزار میں پاکیسان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تھی تو بہت بڑے بڑے چیلنجز سے ہم نے وہ ساٹھ دن میں یا نوے دن میں تو حل نہیں کیا تھے نا ٹیررینیزم کی وار آن ٹیرر چل رہی تھی پندرہ سولہ گھنٹے کی لوڈ شڈنگ تھی جی ڈی بی گروت ریٹ بالکل سٹیگنیٹ کر گئی کر گئی تھی تو یہ مسائل جو ہیں یہ پہلے سال میں پہلے چند مہینے میں تو حل ہونے نہیں ہیں ہمیں پہلے اس سال ہم نے ایکانومی کو سٹیبلائز کرنا ہے میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک نسبتاً بہتر بجٹ ہے یہ جو آئی ایم ایف کی ڈیل تو انہوں نے سائن کی تھی نا یہ تو بہت ساری چیزیں تو ان کی دیویں ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں کر رہے ہیں کمپلیٹ ٹھیک سینٹر صاحب مگر وہ چیزیں آپ کی ہیں کیونکہ یہ کہتے رہے کہ آپ دے گئے آپ کے یہ دے گئے تو یہ تو آپ لوگ کی چوائسیز ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ایک تو جی جی سینٹر صاحب کہہ لیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ آپ پانچ سال کے دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ کا موازنہ کریں ان کے جو چار سال ہے اس کا آپ کو پتا چلے جائے کہ مہنگائی کا کیا سیچویشن تھی جو ہے وہ آپ کے ٹیکس کلیکشن کی کیا سیچویشن تھی مگر وہ کہتے ہیں کہ جی ڈی پی امپروو ہو رہا تھا چیزیں بہتر ہو رہے تھے